بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جون ڈن کی فرسٹ لف پویم دہ گوڈ مورو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انیلائز کریں گے اور ساتھ ساتھ سے ٹرانسلیٹ کریں گے دیکھیں جون ڈن اس کی جو لف پویٹری ہے وہ انٹائرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو میکسیمم وہ لکھی گئی ہے انڈن کے لیے بائیوگرافی آپ نے اس کی پڑھی جون ڈن کی تو ان ڈن جو ہے وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی جو زیادہ پویٹری ہے وہ اسی ٹرو لف کے بارے میں ہی ریویل اس نے کیا ہے اور یہاں پہ گوڈ مورو جسے ہم کہتے ہیں صبح بخیر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں سٹارٹ آف دے ڈی سٹارٹ آف سمتنگ کسی چیز کی شروعات یہ گوڈ مورو کا مطلب کیا ہے دیکھیں پہلے تم ٹائٹل کو ڈسکس کرتے ہیں گوڈ مورو کا مطلب کیا ہے گوڈ مورو ٹو ٹرو لف اصل محبت یہ نظم لکھی بھی اسی لئے گئی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس سے پہلے جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے اس سے پہلے ہم کہاں پہ رہیں اور آج اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل محبت کیا ہے تو کہتا ہے چلو پھر آج ہی ہم گوڈ مورننگ کہتے ہیں اسے اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریل افیکشن کو اپنے ریل کنیکشن کو اپنے ریل لف کو تو اپنی جو محبوبہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈن اس کے بیوی ہے اسے کہتا ہے ای وانڈر بائی مائی ٹروت ای وانڈر ای ایم سرپرائز ٹھیک ہے اور وانڈر کا مطلب یہاں پہ سویئر بھی ہے ای وانڈر بائی مائی ٹروت ای سویئر بائی مائی فیت میں اپنے ایمان کی قسم اتھا کے کہتا ہوں کہتا ہے وات دو اینڈ آئی تو یو اینڈ آئی اور میں دیڈ کرتے رہے کرتے تھے تیل وی لف یہاں تک کہ ہم نے محبت کی وی فیل ان لف یعنی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے ہم کیا کرتے رہے سویئر بائی مائی گھوڑ ای وانڈر بائی مائی فیت کہتا ہے مجھے اپنے ایمان کی قسم میں حران ہوتا ہوں کہ جب میں اور تم محبت میں گرفتار ہوئے ہو تو اس سے پہلے ہم کہاں پہ کیا کرتے رہے ور وی ناٹ وینڈ تیل دین وینڈ کا مطلب کیا آتا ہے سک مادرڈز ملک فیڈ آن مادرڈز ملک یعنی شیر خوار بچے ہی رہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سوڈنٹس کے دیکھیں یہ جو ان کی جو ایکسپریشن ہے جون ڈن کا یہ ٹرو لف کا ہے اس سے پہلے جو محبت اگر ہوئی ہے تو وہ چائلڈش لف ہے جو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں it is the amalgam of fun and sex that was not true love we were not ween till then کیا تب تک ہم بچے ہی رہے کیا ہم یہ جو ماں کے دودھ پہ پلتے رہے ہیں ٹھیک ہے were we satisfied with our childish play childish love کیا اس وقت تک ہم مطلب جو ہے وہ چھوٹے بچوں والی جو خوشیاں ہیں ان تک ہی رہے but sucked on country player but sucked on country player مطلب we were happy on country player on common players مطلب جو عام خوشیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان پہ ہی خوش رہے childly sleep like children بچوں کی طرح are snorted یا پھر ہم سوئے رہے in the seven sleepers den جس طرح سے وہ سات لوگ جو ہیں وہ اس ڈن میں اس غار میں سوئے رہے یہ آپ جانتے ہیں جی کہ الیوین اسے کہا جاتا ہے ای ڈبل ایو ایس آئی او این الیوین ٹھیک ہے جب آپ کسی historical event کو refer کرتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ آپ کوئی نہ کوئی مطلب جو ہے وہ reference دیتے ہیں جس طرح آپ نے یہ تو پڑھا ہوگا ہے قرآن مجید میں بھی ہے ٹھیک ہے کہ وہ جو صحابہ کحف تھے ٹھیک ہے وہ دو سو سال سوئے رہے اس کے بعد وہ اٹھے تو یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہتا ہے جب ہمیں اصل محبت حقیقی محبت نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہم کیا کرتے رہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں والی خوشیوں پر قائم رہے یا پھر جس طرح وہ غار میں سات لوگ سوئے رہے according to questions they were seven it was so کہ ایسی تھا but these all players fences be ٹھیک ہے لیکن جب ہم compare کرتے ہیں all these players fences be ٹھیک ہے اب یہ جو جتنی بھی خوشیاں تھیں all the players all the players now you can say that compare to the present one are mere fences اگر ہم ان کو compare کریں کس سے this اس سے کس سے good morning awakening of their souls مطلب اب جو ان کی محبت ہے جو ان کو روحوں کا بیدار ہونا ہے if ever any beauty I did see ٹھیک ہے کہتا ہے آج تک میں نے جتنی بھی خوبصورتی دیکھی ہے جتنی بھی مطلب عورتیں دیکھی ہیں جتنی بھی میں نے مطلب جو ہے وہ آپ lovers دیکھی ہیں جتنی میں نے خوبصورتیاں دیکھی ہیں کہتا ہے which I desired and got جن کی میں نے خواہش کی and I got اور مجھے ملی it was but a dream of thee it was just a reflection of your beauty وہ تو تمہاری محبت کا عقس تھی مطلب آپ یہ جانتے ہیں جی کہ جب مطلب جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ مطلب زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں اور یہی آپ دیکھیں یہاں پہ done اسی چیز کو ریت کو لے کے چر رہا ہے کہتا ہے کہ مطلب جب ہماری حقیقی محبت بیدار نہیں ہوئی تھی اس سے ہم پہلے کیا کرتے رہے کیا ہم ماں کے دودھ پہ ہی پلتے رہے کیا ہم بچوں والی خواہشوں پہ ہی مطلب جو ہے وہ جو ہے وہ خوش ہوتے رہے ٹھیک ہے یا دوسری عام سی خوشیوں پہ ہی خوش ہوتے رہے یا ہم وہ سات لوگوں کی طرح غار میں سوتے رہے کہتا ہے وہ جتنی بھی خوشیاں تھی وہ تو اس کو اگر دیکھیں تو وہ تو بس جھوٹی باتیں تھی آج تک میں نے جتنی خوبصورتی دیکھی ہے جتنی عورتوں کی میں نے خواہش کی ہے جتنیوں کو میں نے حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے تو وہ جناب آپ کی خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں اور اب جو ان کی اویکننگ سولز ہیں ان کی بیدار و تیوی روحیں ہیں کہتا ہے گوڈ مورننگ اب دیکھیں نیو ورلڈ نیو اکسپریشن جو کہ نہیں واش دیکھتیں ون ندر ایک دوسرے کو آوٹ آف فیر کسی ڈر کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ ان کو ڈر نہیں ہے جیلسی نہیں ہے محبت میں جیلسی ہوتی ہے داری بات ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے کسی کو کھونے کا بھی یا جیلسی یہ بھی ہوتی ہے یا زیادہ خوبصورت ہے تو یہ نہ ہو کہ اس میں اور لوگ بھی اٹریکٹ ہو جائیں فار لاو محبت کے لیے آل لاو آف آدھر سائٹ کنٹرولز اور میکس ون لٹل روم اور ایوری ویر ٹھیک ہے محبت کی بات وہ کرتا ہے کہ جو محبت ہے نا ٹھیک ہے وہ اب ہم میں وہ ہے کہ نہ تو ہم کسی پہ سسپیشن کر سکتے ہیں یعنی شک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم متبفیر کر سکتے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں گے محبت کریں گے ٹھیک ہے اور دیکھیں فار لاو آل لاو آف آدھر سائٹ کنٹرولز جب محبت کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لوگ جو ہیں وہ سائٹ کی وجہ سے پلیئر کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے رننگ کرتے ہیں بھاگتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پرو لیو نہیں ہوتا سپیٹچول لیو نہیں ہوتا ایکسٹرنل لیو ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بے قرار رہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مطلب جو چاہت کے لیے وہ سائٹس کا سہارہ لیتے ہیں لیکن ان میکس ون لیٹل مور ان ایوری ویر لیکن اب ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایک روم بنا رہے ہیں ایک ہی دنیا بنا رہے ہیں ایک جگہ بنا رہے ہیں ہر جگہ پہ لیٹسی ڈسکورورٹس ٹو نیو ورلڈ ہیو گون کہتا ہے جو سمندروں سے خزانہ تلاش کرتے ہیں نا انہیں دنیاوں میں گھومنے پھرنے دو اور جو میپس پہ شو کرتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیفرنٹ ورلڈ ہیں کہاں پہ ڈیفرنٹ سیز ڈیفرنٹ مانٹنس ایریاز ہیں انہیں وہ شو کرنے دو لیٹس پوزیس ون ورلڈ بٹ وی آر سیٹسفائید وی آر پوزیسن آف آور اون ورلڈ ایج ہیز ون اینڈ ایز ون جہاں پہ ہماری ایک ہی دنیا ہے اور ہم دوسرے کے لیے ایک ہی ہیں اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب جب ہمیں اصل محبت کا پتہ چل گیا ہے تو اصل محبت میں اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی ایک دنیا بنا لیتے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے ہمیں دنیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے اب کہتا ہے my face in thine eye my face in thine eye and thine in mine appears اب کیونکہ یہ true words ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا چہرہ تمہاری آنکھوں کی اکاسی کرتا ہے ٹھیک ہے اور تمہارا چہرہ میری آنکھوں کی اکاسی کرتا ہے یعنی میرے چہرے کو تمہاری آنکھیں چاہیے اور تمہارے چہرے کو میری آنکھیں چاہیے and true plain hearts do in the faces rest اور جو plain hearts ہوتے ہیں جو honest hearts ہوتے ہیں جو true hearts ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں innocent ones ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایک دوسرے کی نمائندگی کرتے ہیں where can we find two fitter hemispheres without sharp north اب یہاں پہ تھوڑا scientific بھی کیونکہ اس کی جو poetry ہے وہ میٹا فیزیکل poetry بھی ہے میٹا فیزیکس کو بھی یہ اپنے اندر لیے ہے اور آپ دیکھیں گے کہ next ہم بات کریں گے کہ اس نے کس طرح سے مطلب جو ہے وہ conceits کا یوز کیا ہے کس طرح اس کی poetry میٹا فیزیکل ہے کس طرح سے allegiance کو یوز کرتا ہے تو کہتا ہے اب ہماری جو دنیا ہے وہ hemispheres بن گئے کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں دو hemispheres ہیں north hemispheres south hemispheres لیکن ہماری کہتا ہے جو دنیا ہے نا without sharp north ٹھیک ہے sharp north جو ہے نا اس میں بہت زیادہ تھند ہوتی ہے اور تھند آپ کو پتا ہے you can say that the snow the white color and you can say that the north is like cold and cold is sign of you can say that death وہ تو decay کا death کا sign ہے without declining west کہتا ہے نہ تو ہمارا غروب ہے نہ ہمارا north shop north جو ہے شمالی کتب ہے whatever dies کہتا ہے جو چیز ختم ہوتی ہے نا was not mixed equally اسے equally mix نہیں کیا جاتا اس کے کہنے کہ یہ مطلب ہے کہ جو چیز ختم ہوتی ہے نا اب ہر چیز آپ کو پتا amalgam سے بنتی ہے تو amalgam میں اگر ایک چیز زیادہ ہوگی دوسری کم ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی تو کہتا ہے کہ ہمارا جو love ہے نا if our two loves be one اگر ہماری یہ محبت ایک بن جائے both do and die دونوں تم اور میں love just alike in all اگر ہم اکٹھے محبت کرتے ہیں none of these loves can die ہمارے ان محبت کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی خاتمہ نہیں ہے ہماری محبت ختم نہیں ہوگی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دو چیزوں کی mixing سے ایک نئی چیز بنتی ہے تو وہ ختم جلدی اس لیے ہو جاتی ہے کہ دونوں چیزوں میں ایک چیز کی زیادتی تھی ایک کی کمی تھی وہ کہتا ہے کہ ہمارا love جو ہے نا وہ one sided نہیں ہونا چاہیے تم بھی اتنی محبت کرو میں بھی اتنی کرتا ہوں تو یہ محبت ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی ہماری ایک اپنی دنیا ہے جو لوگ worlds کو discover کرتے ہیں maps شو کرتے ہیں انہیں کرنے دو ہماری اپنی دنیا ہے ہم اپنی دنیا کے مالک ہیں تو ہماری دنیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے مالی ہے سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی فرسٹ پوئیم the good morrow نیکسٹ پوئیم کے ساتھ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور اس کے پھر نوٹس وغیرہ اور جو اس کی ڈسکیشن ہے اس کے جو انیلسیز ہیں وہ ہم نوٹس کے ذریعے کریں گے take care اللہ علیہ وسلم